نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے سجدے چا دعا کی تھی ارض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا انہوں دوزف چا سارن واسطے بنائے انہوں محمد دی غلامی نہیں دیندہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی سرکار دعا کی تھی اگلے دن عدرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دی بارگاہ چاگے آکے روئی جا رہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ہویا کیے کہنے لگے سونے ہم تیرا کلمہ تھی پڑھلا مگر گناہ یہ انجدے کیتے نے کہ تیرے رب منو معافی نہیں دینی سرکار فرمان لگے اچھا تیرے گناہ اس سمندر دی جھاگ تو زیادہ نے نہیں فرمایا رید زریاں تو زیادہ نے نہیں فرمایا پھر میرے رابطی رحمتینا ساریاں چیزاں نہ لگو تھی یہ جب ریل آکے ارض کیتی سونے ہاں انہوں کہہ دیو کہ کلمہ پڑھلا بے پیچھلے ہاں دی مافیا گیو گناہ نہ کرے اسی جنت اتا کرانگے حضرت دہیا قلبی کلمہ پڑھیا حضور دی بار کچھ بیٹھے پھر روئی جا رہے حضور فرمان لگے ہون کیوں رون دیو بجا کیے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ میرے سارے گناہ ماف کر دینے نے پر ایک گناہ انجد ہے مینو لگ دا میرے رابو مافی نہیں دینی حضور فرمان لگے او گناہ کیڑا کہنے لگا سونے ہاں اپنے دل دے پڑھ دے ذرا صاف کر کے سونے آجے کہنے لگا سونے ہاں اپنے قبیلے دا سردارہ ساڑھے قبیلے دے اندر اے ریو آجے اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اسی انہوں زندہ ہی دفن کر دینے ہاں عرب دے قبائل بیچو ایک قبیلہ ایسا کہ انہ دی بیٹی دوسرے قبیلے دے کسے انسان دے نال او چلی گئی او قبیلے والے واپس لین واسطے گئے اسو بیٹی نے آمند انکار کیتا حضور زیال امت علیہ رحمہ اس سارا تفسیر زیال قرآن دے اندر اس سارا بیان فرمایا اب فرما دیں او بیٹی جو واپس نہیں نہ آئی تھی او قبیلے والے اندر دل اٹھ گیا کہ بیٹیاں تے ہونے ہیں نہیں چاہی دیں یہاں کہ اے انسان دی تظلیل کروان دیا نے او سمجھ دے سن کے ہورے اسی کی سہدے سوسر بنا گئی یہاں کو ساڑھا دماد بنے گا اس اڑے باس تے زلت دباس ہے کہ بیٹی پیدا ہو بے تے انہوں زندہ ہی دفن کر دے وہ اللہ قرآن نے اس فرما دے ابھی ایزم بن قتلت ایک قیامت والے دیں نا اے اے جڑی ہے اے زندہ ہی دفن ہوندے رے اے بچیاں جنہوں نے زندہ ہی دفن کیتا جاندہ ہے ریا اور آج بھی جنہ تے ظلم کیتے جاندے نے آج بھی نا اے الٹرا سون کر آکے نا تے چیک کر دینے کئی نوجوان کے بیٹی یہ کہ بیٹا ہے اگر بیٹی ہوئی تے ڈاکٹر انہوں کہن دے نا جی اب اوشن کر دیو سا انہوں نہیں لوڑ تے بیٹا ہو بے تے خوشیاں منا دے ہو بیٹی تا جیڑا سب تو پہلا حق سی او دی پیدائش تے خوشی کرنا او تسی حق کی مار جان دے ہو پتر ہو بے تے سارے معاشرے نا داس دے اللہ پتر عطا کی تے بیٹی آوے یاد رکھیے گا اللہ جی دے تے بڑا سارا راضی ہو بے تے خوش ہوئے انہوں بیٹی عطا کر دا جی پتر نعمت ہون دے نے اور بیٹی رحمت ہون دی یہ استاد گرامی قبلہ تشریف فرمانے ہر نعمت دا اللہ قیامت والے دن حساب لینے تے رحمت جتنی بھی کیتی یہ او دا حساب کوئی نہیں ہر نعمت دا حساب ہوئے گا گرامی قادرہ باب اے بیٹیاں اپنے باپ تا گرے بان پکڑ کے اللہ دی بار کچھ عرض کرنے گئے یا اللہ انہوں نے کچھ ہونا ساڑا کسور کیسی سا نو قتل کیوں کیتا کہنے لگا سونیاں قبیلے دے اندھا دی واسی کے بیٹی نو زندہ ہی دفن کر دیں دے تھا تے سونیاں اپنے قبیلے دا سردار سان تے ستر بیٹیاں نو میں اپنی حتی دفن کیتا تے میں ہی سفرے تھی جارہتے چلے آتے میرے گھر بچی یاں بچے دی بلادہ دا بیلا میں اپنی بیوی نو بلا کے آکے 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 دروازہ کھڑکایا تے کہنے لگا اندھر ہوئے کہ چھوٹی جی بچی دی نا بڑی مٹھی جی آواز آئی جی کون ہے تے کہنے لگا میں انہوں کیا میں کاردہ مالک آتے بچی دروازہ کھولے یا تے لتا نو جبھا مارے یا نالے کہنے لگی جے تو کاردہ مالک ہے تے پھر میں کاردہ مالک دی تھی ہی ہوں اتیان ہوتے ناز ہی بابلتے ہوں دے آج بھی کس ہے دی تھی ہی نا نا ہوئے تے لوگ آخ دے نہیں دی تے جنادے دی چار پائی دی رونا کی کوئی نہیں اتی رات بھی لے کدے غور کی تا جی جا کے دروازہ کھڑکان دے ہوتے پتر بستر چو نکل کے بار اپنے باب واسطے آنا ایک گوارہ نہیں کر دے مگر آج او تھی جیڑی اپنے بابل واسطے اٹھ کے آکے دروازہ کھول دی آج بھی تیانو اپنے بابل نل بڑا مان اور بڑا پیار ہوندے او پتر دے کدے کدے باب دے اید اید سینے لگ دے ہونگے تیان آج بھی ہونے تیڑی اپنے بابل دے سینے لگ کے پیار لیندی اے تیانو باب دا پیار ہی بکھرا ہوندہ جے اب آبے زیوکار کہن لگا کہ اس بچی نے لطانو جبھا مارے نل پیار کری جا رہی قبیلے دے استردار دی بیٹی ہوئے تے آپ ایدے سونے کہ حضرت جبریل امین بھی کدے کدے دہی قلبی تی صورت لے کے حضرت دی بار کا چاندے ہوندے سین اتنے سونے تے اللہ نے بیٹی اتنی سونیا تا کی تی کہن لگا سونے آ بیٹی والوکھا تے دل نہ کرے اپنی بیوی نو بلا کے پوچھے آ کے اے بیٹی او کہن لگی دہیا اے میری جانے اے تیری بیٹی ہے کہن لگا میں انواکھے آ سی میں انواکھے آ کے تینوں میں کہہ کے گیاس آ کہ اگر پتر ہویا تے رکھ لو میں بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کردے میں کہن لگا سونے آ میری بیوی منو کہن دی ہے دہیا نا نا ویخنا اے ڈی سونی ہے دفن کرنو دل کردے ویخنا اللہ نے کتنی سونی سانو بیٹی اتا کیتی ہے کہن لگا سونے آ بیٹی والوکھاں تے دل نہ منے پر خیال کی یہ قبیلے دہ سرداران لوگاں کہنا ساڑیاں ستر دفن کیتی ہیں اپنی ایک نہیں ہوں کردہ کہن لگا سونے آ میں اپنی بیٹی نو نال لیا رسہ نال لیا کئی نال لئی میں اپنی بیٹی نو آکھیں چلا آتے نو مننان کے لے کے چلنا کہن لگا سونے آ بیٹی نو لے کے جا رہے آ بیٹی رستے دے اندر کدے میرا پسینہ صاف کر دیئے کدے مٹھیاں مٹھیاں گلہ کر دیئے میٹل پیار کر دیئے بیٹیان دہ پیار کی میں داؤن دے وی انسان بیٹیان دہ حق کھا کے نا اپنے واسطے گناہ ہی نہیں سمجھ دے جنازے ہوں تے اعلان کیتا جاندہ فلان علاقے دے حاجی صاحب الحاج صاحب فوت ہوگے اعلان کیتا جاندہ جی اگر کوئی کسے کو لوگ کو کرزا یا کو ادھار لیا ہوئے تے وارسین ہیں انہ کو لوگ لے لیا جی کہتے اعلان نہیں ہو کیتا آپ حضرات نے سنیا ہونا کہ بیٹی دا حق مار کے گیا ہوئے کہ جا جا جے بیٹی اسی دی مدار ہم پتر اگر دے تو اسی اعلان نہیں سنو گے آج بھی نا پائی کی کہنے نے اب بیٹی تیرے اببا جی نے تو اڑے اشادی ہوتے بڑا خرچہ کر دیتا بڑا سارا جہیز دیتا پہ یوں تو انہوں تو اسی توفہ پہ دین دے ہو وراستے چا بیٹی نو آج بھی لوگ حصہ دی باری یوندی یہ تے محروم کر دین دے ننان آج بیٹی دی شان سنن کے اپنی اتیانل پیار کرے آجے اور وراست اندر یہ ضرور وسیعت کر کے جایا جے کہ پتران باستے بھی اسلام نے حصہ مقرر کیتے تھے بیٹی باستے بھی کیتا جے انشاءاللہ عمل کرو گے نہ اسے بات ہوتے کہنے لگا سونے ہمیں اپنی بیٹی انہوں لے کے جا رہے ہوں او بیٹی میرے نل مٹھیاں مٹھیاں گلہ بھی کر دی ہیں میرا پشینہ بھی صاف کر دی ہیں نالے بار بار میں نو کہنے دیئے بابا کئی مہینے کئی سالہ کہندہ نے بابا کئی مہینے کئی سالھ vb کئی مہینے کئی سالہ ہمیں اپنی بیٹی باروں دی ہیں بابا میرے کلا نوے کھلونے بھی کوئی نہیں میرے کلا نوے تپڑے بھی کوئی نہیں بابا میرے کلا نوے کھلوے بھی لکے جا رہی ہوں کین لگا سونیاں بچی مٹینائیں مٹینائیں گلہ کر دیئیں کین لگا سونیاں جڑے بیلے جنگلیاں گیا کین لگا میں اپنی بیٹی ن钱 جھا میں نہیں بٹھایا دو پہ بٹھا دیتا کین لگا مہنہVIN دے واسطہ گڑا پیا خودنا کین لگا جڑے بیلے مٹین پیا خودنا کین لگا میں نو پرسینہ یوں دائیں وہ بار بار آگے پرسینہ ساف کر دیئیں نالے گن دیئے بابا کہیں سالندے تھکے آئے بابا یا رام کر لو پکیا کا مطلب کر لوا گے کہنے لگا سونیاں میں دیا گلہ والدیاں نہیں دیں دا کٹیاں کے دو بٹن علم انہوں حوا دیں دیئے کہنے لگا سونیاں میں دیتے در سے نہیں آ ریا کہنے لگا جڑے بیلے میں گڑا کھوڑ لیا اپنی بیٹی نو لیا کہ جڑے بیلے ہوں دے چھتی کماریا کہنے لگا سونیاں میری بیٹی دیاں چیخہ نکل گئیا کہنے لگی بابا جے میری سورت پساند نہیں آئی بابا وعدہ کر لیاں کدھے سامنے نہیں آوا گی بابا میں تیرے گلہ کپڑے بھی نہیں مانگ دی بابا کھلونے بھی نہیں مانگ دی بابا میں نو ماری ناں کہنے لگا سونیاں نکنی کے ہاتھ جوڑ کے رون دیئے کہنے لگا میں یو دیتے مٹی پاندہ جاریاں کہنے لگا نکنی کے ہاتھ جوڑ دیئے میں لگا دیئے بابا میرا کھسور کی ہے بابا آئے انہیں سالان دے بادی آئے میں تے بابا بابا کہنے ترس دی رہی بابا آئے یہ توڑا دل بڑا سختی ہو گیا ہے کہنے لگا سونیاں مٹی پاندہ جاریاں جڑے بیلے سارے جیسان دے مٹی پاندی تھی کہنے لگا جڑے بیلے ہوتا سار باکی چیرہ باکی رہ گیاں کہنے لگا یا سمانہ والوے کی ارد کر دیئے ربا میرے بابا بیتا دل بڑا سختی ہو گیا ہے کہنے لگی ربا آئے میں سونیاں تیرے کہ آخری نبی ہوئے گا ربا میں سونیاں انہیں آکے جاگتیاں رو دیاں تیاں چھپ کر آنیاں نے انہیں آکے تیاں دے سرک جنے نے یاد لائے اپنا معبوب جلدی پھیج دے اوے اکھ جاگتیاں رو دیاں تیاں تفن پیئے یوندیاں نہیں کہنے لگا آئے آخری بیلے انہیں میرے چیرے بلوے کی ارد کی تھی بابا کسی میں نتفن کرنے آئے دفن کر کے جایاں جے پر بابا میرا پیغام جاگیاں لوگا نو کائنات نو سنا دیاں جے کہنے لگا سونیاں تاڑیاں روائیو ڈیک تیٹر گئی ہے سونیاں نتفن کر کے گھر آگیاں آج بھی راتہ نو سونا سونیاں میری آنکھاں دے سمنے ہوگا بابا بابا گئنا او دے ہاتھ جوڑنا سونیاں میری آنکھاں دے سامنے ہو دے نے سونیاں راتہ نو نید نہیں ہوں دی او دے بابا بابا کہنا دیا بابا کرنا جو گونج دی ہے او دے نکے نکے ہاتھ جوڑے میری آنکھاں دے سامنے ہو دے نے نبی کریم سوندے جا رہے سرکار روئی جا رہے نبی کریم علی صلی اللہ دی داری اتھروانا لگی لیوں گئی سرکار فرما لگے دحیہ انہوں ایک باری فیر یوں سے بیٹی تھی گل سنا دے جڑی محمدی اور روائی اوڈیت دن پر گئی اتھر داہیہ ایک باری فیر ہو دی گل سنا حضرت داہیہ کل بھی فیر سنایا حضور روئی جا رہے نبی پاک نے فرما داہیہ پھر سنا صحابہ عرز کی تھی داہیہ چھپ کر جا کیوں نبی نروان ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے کائنات والے ہو سن لو اللہ جنہوں دو بیٹیاں یا تین بیٹیاں عطا کرے باد روایہ آ چاند ہے اللہ جنہوں تین بہنا عطا کرے فرمایا انہوں نے اچھی پروری شکار کے اپنے گھر ٹورے فرمایا میں نبی انہوں فرما چلے ہاں کل قیامت والے دن جننچ میرے نال انج ہوئے گا آج میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلیوں دی ماں نال نا اے تیرے باست جنن تی ٹکٹ ہے اے دنال بعد سلوکی نہ کریں فرمایا اے دا حصان ہماری مسلمانوں مکیڑا رنگ پہ انشکر رہاں اے پترانی جاگیر ویبابلے اے تین آلی پردیس ویبابلے تے پترانی جاگیرہ اے چپ رہنا مہا کچھ نہ کہنا اے تین آدیاں تک دیرہ تین آدیاں تک دیرہ تین آدیاں تک دیرہ انا تین آل اچھا پیار کرے آجے اچھا سلوک کرے آجے نبی کریم علیہ السلام دے غلامو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ عدل دا حکم رشاد فرمایا فرما اپنی اولاد ویچ بھی انصاف کرو فرمایا اگر ایک بیٹی یا بیٹا ہو اولاد دو امن فرمایا جے ایک دا متھا چوم دیو تے دوسرے دا بھی چومو فرمایا جے بیٹی اللہ عطا کیتی ہے گھر چھو کوئی چیز لیکی آو تے پہلے بیٹی نو عطا کرو نبی کریم علیہ السلام نے اس قدر بیٹی نو پیار کیتا سرکار نے فرما کائنات والے او بیکھو نا ہر کسے دی نسل او دے پتر تو جاری ہوئے گی پر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او ماجی دی نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہوئے گی حضور نے اے بیٹی نو مرتبہ اے مقام اتا کیتا بس بائی دی فرمایش آخری شیر پھر اجازت او شیرے وے کے صدا بس دا ربے تیرا تبارہ یا رسول اللہ صدا بس دا ربے تیرا تبارہ یا اچھا بھی جیدہ لنگر مدینی ہوندہ ہے ذرا ہاتھی اٹھائیں ہاں انجھ کر کے ہاتھی اٹھاؤ جنہوں کمائی تے مانے ہونا چکے جنہوں اے مانے میں پالنا نبی کریم دے تکڑیاں دیا انجھ کر کے ہاتھی اٹھاؤ جنہ میں نبی کریم علیہ السلام دے غلامہ دعا واسدے ہاتھ چکی دینے اور سونا ساری جنگی تیرے میرے ریڑے دی خیرہ آؤ تمہ گتا ریا آجی حسن نبی دے دوارے دیا خیرہ مانگیے تینالے کی اکھیے صدا وسدہ ربے تیرا دوارہ یا نا بھی نا رود نہیں مارنا میرے واسدے نہیں انہا رسول واسدے ہاتھ چکی دینے ہاتھ نہ تکلیف نہیں نبی واسدے ہاتھ چکی دینے صدا وسدہ آجی حسن نبی دینے ربے تیرا دوارہ یا سدا وسدہ ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ جتے ہاتھ غریب آدہ گزارا یا رسول اللہ جتے ہاتھ جتے ہاتھ غریب آدہ گزارا یا جتے ہاتھ غریب آدہ یا رسول اللہ اللہ اس درے دولت دی خیرات اس درے دولت دی رون کا دست کا اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے صدام بھائی سعیب بھائی اور انہ دے والد گرامی اللہ تعالی عجرے کسیر عجرے عظیم عطا فرمائے جتنے ہم باب آئے واللہ ہر قدم تے نکی اندر زخیرے عطا فرمائے میرے استاد گرامی قبلہ اللہ انہ دے انہ نحیات خیزر عطا فرمائے انہ دے عطیفت اللہ ہمیشہ سارے سیدان تے قائم و دائم فرمائے آمین و آخر دعوی ینا ان الحمدللہ یا ربیلہ مصطفی آجانی رحمت پیلا کو سلام شمائی بز دے ہدایت پیلا کو سلام شمائی بز دے ہدایت پیلا پھو سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اُس دل اُس دل افروز ساعت پیلا کو سلام مصطفی جانی رحمت پیلا کو سلام سلام اے خدا کی لادلے پیارے رسول یہ سلامی آج اجزانا ہو کبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعالیه وصحبی وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ یا الٰہی نمازِ اشاہ سے لے کر اب تک تیرا اور تیرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکہ ذکرِ پاک سنتے رہے سناتے رہے یا الٰہی سے شرفِ قبولیت عطا فرما یا الٰہی جن نوجوانوں نے محترم بھائی صدام صاحب بھائی صحب بھائی ستار دیگر جتنے دوست مسجد کے نمازی انتظامی آہلِ محلہ نے اس محفلِ پاک کو سجانے میں اپنی کاوشیں بروے کارلائیں یا الٰہی سب کو جزائے خیر عطا فرما یا الٰہی ان نوجوانوں کو اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا دے یا الٰہی دین کا خادم بنا دے اہلِ علم سے محبت کرنے والا بنا دے جتنے حاضرین ہیں سب پہ اپنی مہربانی فرما ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو اس دنیا سے چلے گے مالک ان کی بخشش و مغفرت فرما مالک اس مسجد کو ذکر و فکر سے آباد فرما یا الٰہی اپنی نظر رحمت فرما اپنا کرم فرما اپنا فضل فرما یا الٰہی ان علماء کو ان سناخان کو سلامتی عطا فرما ان کی زندگیوں کو باقرامت بنا یا الٰہی نے حق کا حقہ دینے کی اسی طرح توفیق عطا فرما یا الٰہی ہمیں اپنے علماء مشاہد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما بندہ گنہ گار تو رحمان مولا بندہ رحمان بندہ رحمان